ایسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ چھبیس گیارہ کو تیرہ سال ہو چکے ہیں ٹو تاؤزن ایٹھ میں یک سو سناک واقعہ ہوا تھا اور اس میں پاکستان کا نام بہت پرومیننٹ طریقے سے لیا گیا تھا کیونکہ اس میں جو ایک آدمی اجمل کا صاحب جو پکڑا گیا تھا وہ پاکستانی تھا اس کا گھر بھی حامد میر صاحب نے دکھایا تھا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ سب چیز کو جھوٹ قرار دیا گیا اور کہا گیا نہیں وہ پاکستانی بھی نہیں تھا نہیں اس کے پیرنٹس بھی نہیں تھے یہ ساری طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور اس کے بعد حامد میر صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں جو اصل بات ہوتی ہے وہ لوگ وہاں تک ضرور پہنچ جاتے ہیں ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا جس کے کئی ثبوت جو ہے انڈیا نے دیئے پاکستان کو پاکستان سے کہا گیا کہ جی آپ اس پہ ایکشن کریں اور یہاں سے بھی کہا گیا کہ بلکل جی آپ ہمیں پرولتی جی اور ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے لیکن یہ کام نہیں ہو پایا اور اب تیرہ سال بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں جہاں تھی وہ وہی کی وہی ہیں ہم بات کریں گے آج تاریخ فتی صاحب سے تاریخ فتی صاحب کو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا اس سے کس کو فائدہ ہے اور آخر کیوں پاکستان کے چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہا کہ دوسری کنٹری میں پاکستان کا نام خراب نہ ہو اور اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہیں جو ایکسٹریمسٹ گروپ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو کیوں کنٹرول میں نہیں کیا جاتا یہ سب ہم جانیں گے آج تاریخ فتی صاحب سے بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا ہم آج بات کریں گے چھبیس گیارہ کی تیرہ سال ہو گئے اس بات کو اور 2008 کی یہ بات ہے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود کے بہت سارے ثبوت دیئے گئے پاکستان کو اور بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ اٹیک ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی ہم ریزلٹ نظر نہیں آتا ہمیں کوئی کاروائی نظر نہیں آتی اس سارے واقعے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک civilized democracy پہ terrorist country نے unofficial attack کیا اور اس میں اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور جن لوگوں نے یہ attack organize کیا وہ پاکستان میں پاکستان کا حکومت کرتے ہیں یہ تو without the isi's blessing and military establishments یہ تو ممکن ہی نہیں تھا لیکن اس میں ہندوستان کا بھی قصود ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اٹیک ہونے کے باوجود کوئی ریاکشن نہیں شو کیا پہلی گاگمنٹ ہوگی یہ والی نہیں ہو اور ایسا کرے جسی ہندو نیشنیس نے کیا ہے اور وہ تمام پاکستانیوں کو اورنج قسم کے پینا کے شروع میں اپوا بھی ایوڑائی کے آر ایسے اس والو بھی کیا د product it was a well planned well funded action and the people who did that are free and maybe living in some western countries now who knows ان کی پاکستان کو ہر جنرل جا کے TER Genau اےziękی کم ہی ریٹای رہتا ہے استرالی میکنہ جا کے شو دیر unینت وراء عاچوں ترین ست ہے اور جوانڈاجی سے ڈبھری ہونے اور ترینی ہوا ان کا بھی سب کو پتا ہے لیکن سر پاکسان is the only thing پاکسان has to offer to the rest of the world is jihadi terrorism لیکن سر لشکر اے تیوہ کا بھی نام آیا اور کہا گیا کہ یہ جو اجمل کا سابتا ان کے طرف سے آیا تھا اور کسی حد تک اس بات کو مانا بھی گیا اور حامد میر صاحب بلکہ کسا آپ کے گھر تک گئے تھے اس کی فیملی سے بھی ملایا اس کے بعد جو کچھ حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے مانے نہیں پاکستان نے اس چیز کو لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیس طرح کے جو ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ہیں وہ ہم اسے نہیں سپورٹ کر رہے اور وہ خود سے چل رہی ہیں اور اسٹیابلش میں نہیں ہے گارمنٹ نے یہ یہ کہہ رہی ہو کہ گارمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا لیکن جب سارے ثبوت سامنے تھے سارے ثبوت دیئے گئے بھارت کی طرف سے تو پھر کس طرح سے پاکستان نے انکار کیا اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن کوئی سزا کوئی بات کیوں نہیں ہوئی آکستان کی جو ملٹری ہے آپ یہ سمجھیں نائنٹین فیفٹی سے اس کے الگ چینلز ہیں پینٹگن کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ملٹری اسی لئے آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ ہر کوئی فوجی آدمی امریکہ ضرور پہنچ جاتا ان کے اپنے لنکس ہیں which are beyond the کیا کہیں گے civilian administration so امریکہ around the world has taken care of its CIA operatives and جو اس کا اجنڈا چلاتے ہیں چاہے وہ کوریا میں تھا فلپینز میں تھا دنیا بھر میں گرنیڈا میں ساؤتھ امریکہ میں دنیا کے سارے چوروں کو ان میں جگہ دے دیتا ہے جو ان کے انٹریس کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی ہو پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا کمال یہ ہے کہ چاہے دنیا کا کیسی بھی شکل ہو کوڑڈ وار ختم ہو نہ ہو سوویٹ یونین ہو چائنا آ رہا رہا ان کا ایکسس ٹو دی امریکن ملیٹری ان ایکسس ٹو گیٹنگ ٹو یونیت ستیٹس ان کیسی کھسی کیسی جو ان کو کریڈت جاتا ہے پاکستان Stay انیسٹیبیشمنٹ کو فل امریکن تھی وہ کیا آپریٹیو کو کیسے نکال لیا تھا پاکستان سے جس جس پہ سزائے موت لگنی تھی اور کیا کوئی چونہ تھا انہیں کہتنے پیسے تو وہ یہاں سے چلے پیسے دیکھیں تو we are the rogue nation that also pretends to be the victim ہم قریب ہیں مر گئے مر گئے لٹ گئے پھر گئے آپ دیکھئے united states کی حالت کے international conference کر رہے ہیں ڈیماؤکریسی کی اس میں پاکستان کو invite کر رہے ہیں ڈیماؤکریسی ہے ڈیویلپنٹ ہے ان کا gdp دیکھئے ان کا rate of growth دیکھئے تمام سوشل جو parameters ہیں جس پہ ایک سسائیٹی کا ڈیویلپ ہونے کی آپ میجر کر سکتے ہیں اس میں وہ ڈیو پاکستان دونوں سے آگے لیکن ان کو نہیں اجازت دیا ان کا بنگلہ بنگلہ دیش میں کس کا connection ہے کس american general سے نہیں ہم یہ کرتے ہیں ڈالی جی سے pardon the language we are there as servants of anyone whether it is the chinese اب وہ کون سے general ڈال تھے جن کو نکال دیا سی پیک سے وہ amerika میں ڈال کھیل رہے ہیں کیسے پہنچ جاتے ہیں عاصم ظلیم باجوہ باجوہ سب کی بات کر رہا آپ apply کریں amerika کی ویزے کیلئے کیا کیا چیک ہوتا ہے اور یہ تک بھی کہ ارکمنات پاک پہتا تھا کہ i have never supported a communist declaration میں ہوتا تھا تو وہ پہنچ جاتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ان کے بچے وہاں ہی پڑھ رہا ہوتے اسلام کے خادم بھی وہاں ہوتے ہیں مسلم brotherhood بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے جماعت اسلامی والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک جب دنیا میں ایک ایسا ملک بیٹھا ہوا ہے جو تمام شرارت کر سکتا ہے بغیر کسی تو ان کا جوڑ ان سے ملا ہوا ہے کسی انڈیا والے کا یا بنگلے دیش والے کا تو نہیں ہے کون سری لنکا سے کس کا ڈائریکٹ ایسا connection ہوگا لیکن سر ان کو فائدہ کیا ہوگا ان کو کیا فائدہ ہوگا سر اگر یہ اس طرح کے attacks کرواتے ہیں جیسے Mumbai attack ہوا تھا کافی بہت بڑے scale پہ تھا مجھے ابھی تک یاد ہے تو یہ اس سے ان کو کیا حاصل کیا ہوگا یہاں پہ اگر کوئی کرواتا ہے ویسے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس طرح کے جتنی organizations ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر یہ مان لیں تو پھر عامر میر کی جو حالت وہ بھی آپ کے سامنے عامر میر اکیلے تو نہیں ہے آپ کے دویمیر پارلیمنٹ اس وقت جیل میں بند پڑے ہوئے اور جو ٹرررسٹ ہیں ان کو ریلیز کیا آپ نے بڑی بھارات جیسے جاتی ہوئی سے تو ان کا تو ایم ہے ویسے فنڈیمنٹل ہی ہر پاکستانی بچے پیدائش سے اس کو ہندووں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے ایک تو گندے ہیں ہندو میلچی ہیں وہ ہیں سبزی کھاتے ہیں ایک یعنی ہماری یہاں سبزی کھانے والے کو غریب چمار سمجھاتا ہے نا ہم وہ اچھی سی بوٹی بیٹوں اور اس کو دیتے ہیں پھر جو سالن بن جاتا ہے وہ نوکڑوں دیتے ہیں نا ہمارا کنسپٹ جو ہے انسانیت کا وہ it is hostile to hinduism to sanatan dharam to the contrary to the respect hindu's pay to the animal kingdom ہمارے نیزہ لے کے مارتے ہیں اوٹ کو بکرہیت کے دن بھاگا جا رہا ہوتا ہے کردن کاٹ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے we love bloodshed they abhor it صدی بات ہے انڈیا نے کبھی ہندووں نے کبھی کوئی ایسی ریاست نہیں بنائی جس نے حملہ کیا ہو کسی پہ وہ کمبوڈیا تک پہنچے بٹ وہ تامل نادو کے جو اس سیریہ کی ہندوستانی سیبلیزیشن تھی دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے کمبوڈیا میں جو place of worship which is a hindu temple thailand میں دیکھتی ہے تو یہ تمام جو ہندو نفرت فاؤنڈیشن پہ society بنی ہے یہ north india کے اور پاکستان کے مسلمان their goal in life is they have been now permanently damaged that you cannot have a rational thinking rational conversation with a pakistani مجھے نہیں ملتے آپ جیسے لوگ پتہ نہیں کیسے آکے بول جاتے ہیں برداش بھی کر لیتے ہیں there is nothing there to rationalize with anyone اگر ہماری بلیپ ہے کہ رات کو سورج کیچڑ کے اندر جا کے دفن ہو جاتا ہے تو ہم میں ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ نہیں ہوتا دستان ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوتا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کی زہر اور کی نماز چلی گئی تو سورج کو پیچھے کر دیا تو جب تک آنکھ کھلی نماز ہو گئی مدھب اس قسم کی قصے کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں where did we get this peggases سے چوری کر کے سٹوری ہم نے بنا دی ابھی تو ایک اور نکلے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ پیٹرول کیونکہ مہنگا ہو گیا تو انہیں کوئی صورت بتائی ایسی سورج کو سر یہ کیا کہ وہ پڑھ کے پھوکے تو پیٹرول جو ہے وہ کم خرچ ہوگا آپ کے تین سو کے وجہ دو سو کا خرچ ہوگا جہاں گئی بھی جاتے سو روپے بچ جائیں گے تو یہ تو اس قسم کی باتیں کر رہے لیکن سر یہاں پہ باقی کیوں کر رہے ہیں بات ایسے کیونکہ سننے والے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ایکڈیمکس ہیں ان کے ہاں بھی وہی بکرہ ہیت کو جانور زبا کرتے نو چھوٹے بچوں کو بھی بلاتے بیٹا آؤ تم بھی ایک چوری مار لو بلد شیڈ is from our birth بچپنے سے چار پانچ سال کی عمر سے ہم خون خرابہ دیکھتے ہیں and we are so proud of it اور وہ اس سے ایک مہینہ پہلے بکروں کو مہندی لگا کے ہمارے ہوتے ہیں چکی بڑی ہے کس کی وزن کیسا ہے سونک کھلا دو گوش میٹا ہو جائے گا it's horrendous how we are concept with god's creation is ہمارے یہ conservation کا جانور سے کیا ہمارا رشتہ ہے کتے سے ہمیں نفرت ہے ڈلی سے ہماری آنٹیاں ڈر جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں کیا کر لے گی ڈلی ساپ جہاں ملے ہم ماریں گے جو کرنا ہم سے قرار ہو ہم پوری دنیا کو کوکروٹ سمجھتے ہیں سوائے اپنے آپ کو دنیا میں ہم سے بہتر ہے ہی نہیں کیونکہ ہمیں سمجھ میں آگیا قرآن بغیر پڑھے ہوئے دوسرے کو نہیں اس کو مارتے جاؤ آپ انہیں تینیا کو پڑھ دیجئے جاؤ اب بھی پڑھ رہے ہیں لوگ گوڈنس ڈیرہ سانکشن ڈیتھ پینلٹی اگر آپ کے زبان سے کچھ ایسی بات نکلے پروفٹ کے بارے میں یہ سمپلی ہے بہترک ہمیں پاکسام کی کانستویشن میں بیٹھا پاکسام موسکی ذائم بمبائی کے اندر پہ بدنی دوسو آدمی چارسو آدمی مار دینے پر کونسا ہے پیڑ پر کی روکروں کی طرح ہمیشہ سے مار اگر یہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو خود دائشتگردی کی جنگ لڑتے رہے ہیں ہم تو خود بھوگت رہے ہیں ہم ایسا کیوں کریں گے وہی میں پوچھوں کہ کون سی جنگیں جو ہم نے لڑی ہے پشتونوں کو مارتے ہیں نا ماں قائد اعظم نے نہیں چار پانچ سو مارے تھے بڑڑا میں تو ان کو پشتون سندھی بھلوچ یہ لگتے ہیں یہ کیڑے مکڑے لگتے ہیں اور یہ باقی جو پنجابی اور جو اردو بولنے والے ماشاء اللہ ان کی تو پھر کوئی نظاکت دیکھیں نا وہ وہ ہیں اشرف المختلکات لکھنوں سے پجاما کرتا پہن کے آئے تھے اور یہاں جانوروں کو زندگی سکھانے آئے کہ بھئی اس طرح بنگالی تو ایسے رہ رہا تھے تو اردو بولا دس ملین مار دیئے وہاں پہ ابھی تک ڈکار نہیں لیا آپ آگستانیوں نے شرمندہ کوئی نہیں ہے لیکن سر یہ جو ڈکٹیٹر شپ رہی ہے جو پاکستان میں ڈکٹیٹر آئے ہیں پاکستان میں جو فوز نے حکومت کی ہے انہوں نے کتنا ڈیمیج کی ہے اس ساری سیچویشن کو انہوں نے کتنا بگاڑا ہے مسلمانوں میں کب ڈکٹیٹر نہیں یہ کیا آپ نے بات ایسے کہہ دیئے کہ ویسے تو جمہوریت میں آ رہے تھے لیکن پاکستان میں ڈکٹیٹر آئے مسلمان تو رہتا ڈکٹیٹر شپ کے اندر ہے یہ اردو گال کون ہے یہ کی طالبان کون ہے یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے ایران میں خومینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے بنگلہ دیش ایک ملک ہے جن ڈیموکریسی ہے تب ہی تو امریکہ نے نہیں مولا مولے نہیں یہ کچھوٹا ہے یہ مزا نہیں آئے گا ان میں ذرا جوان ٹائپ کی مسلمان چاہیے ایران کی ڈیموکریسی پاکستان کی ڈیموکریسی ایسے so we have always governed ourselves by determining who is inferior and who is superior ہم نے یومینٹی کو برابری کی جستجو ہی نہیں کیا ہے ایک ہی کیا کھڑے ہوگئے محمود و آیاز وہ اس لیے کہ وہ دے وہ پارٹنرز محمود و آیاز کو سلیو مانتے ہیں یہ نہیں تھا تو یہ آپ گانے الگ گاتے ہیں شاعری الگ کرتے ہیں ہزاروں کو مار دیتے ہیں ڈکارڈ لیتے نہیں ہیں کدھر بیٹھ کے نادر شاہ کہاں سے کیا لے کے بھاگ جاتا ہے عبدالی پتہ نہیں کہاں کس گاؤں میں سندھ میں یہ پنجاب میں پیدا ہوا تو اس نے لاہر پہ کرنے we are totally committed to the destruction of all non-muslimits اور ہم میں سے ہر کوئی یہ جنرینی بلیو کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب پوری دنیا پہ اسلام کا ایک خلیفہ ہوگا اور اس کے تحت پھر جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ ہم یہ دنیا ختم کر دے گا جسٹ امیجنہ کونسپٹ آب دی کریٹر مجھے پیدا ہے کہ اپنے میں میں بہت بڑی چیز سیٹ رہا ہے کہ اپنے میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے گئے کسی ٹانگ ٹوٹی بھی ہو تو اسے آپ رحم سے کریں اسے تو آپ لگڑا کہیں گے آپ میری اپنی بیٹی autistic ہے اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو بڑی بیٹی کو کہتے ہیں پگڑی کی بہن کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے ہم نے دیکھا ہے کس طرح جن کی disability ہوتی ہے ان کو دھتکارہ کیسے جاتا ہے کیسے parents بند رکھتے ہیں گھروں میں یہ ہماری civilization یہ democracy یہ human rights ہیں اور یہ اسلام ہم produce کرنا جا رہے ہیں جہاں کفر ہے وہاں ہر شخص جو disabled ہے اس کی parking سب سے بڑی آسان جگہ پہ سب سے بڑی جگہ اسے دی جاتی ہے اسے پہلے آنے جانے کا حق ہے وہ line میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے باقی لوگ پیچھے ہٹتے کہ man has a disability ہر footpath سڑک میں blend کر جاتا ہے تاکہ wheelchair جا سکے آپ کیا wheelchair والے کو تو بند کرو یار کسی flat میں نانا بک کر رہے ہیں بار بار کہتے ہیں مجھے باہر لے جاؤں یا انہوں نے automated wheelchairs بنا دیں electrically اپنے انگوٹھے سے چلتی ہیں آپ کی حرکت کوئی ایسی نہیں ہے جہاں انسانیت سے پیار کرتی ہو کمزور کو دیکھتی ہو western civilization یا دنیا کی جو چار سو سال سے بن رہی ہے اس میں individual liberty happiness کا concept ہے جوئی کا concept ہے ہمانے جوئی ہے ہی حرام نوٹ امریکہ میں مسلمانوں کی گیدرنگ کندر اب تالی بنا آنے کی اجازت نہیں ہوتی کھڑے ہو جاتے ہیں جوان یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں پرسکر پرسکر نو 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 ساکت بھی اس پندہ ہو گا سو بی آر کمیٹیت دو دی دسٹرکشن آفیومن سیویلائیزیشن پھومبی سرٹین یا اگو وہ بان ایسی ٹیسٹ س بلون نہیں ہوتا کرتے دیکھیں ہندو چا کرتے کتے ماریں وہ انڈیا میں اتنی بےوقوفی انہوں نے الزام لگا دیا ہندو پہ کہ وہ کر رہے ہیں ان کی فوج نہیں آپ آ رہی ہیلیکاپٹر خراب ہو گیا ایک مسئلہ نہیں ہے آپ انڈیا کو بھی دیکھئے نا ان کی ہمارکت چلے گئے وہ سب بیٹھے رہے گئے اب مچھے رہوں کو پکڑ لیں انڈیا مچھے رہوں کو انڈیا کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں پتہ نہیں کہیں ایک آج سوپر اٹیک کر دیا تھا نورت میں اس کر رہے ہیں یہ کر دیں گا کچھ نہیں کر پاتے لیکن صرف کسی کو کیا ملے گا کیا یہ سب کچھ کر کے کہ صرف صرف اس لیے کہ کوئی ہندو ہے تو اس لیے مار دیا یہ کر کے پاکستان کو کیا ملے گا آپ پاکستان ہوں ملے نہ ملے ان کو تو ہور ملے گی یہ بدنصیبوں کو جن کی شکلیں خراب ہیں پیٹ نکلیں کوئی گل فرنڈ نہیں ہوتی یہاں پہ یہ اسی میں بیٹھے چھوڑو جانے تو بریانی کھاؤ دبا کے دارو پیو اوپر جا کے ملے گی وہ بھی کہتے ہیں تین سو فٹ کی ملے گی just just think about it اچھا وہ سوال کیوں نہیں کہ آپ بھی تین سو فٹ ہوں گے ارے یہ تینسی میں کہاں پڑھ گئے تین سو فٹ کے آپ ہیں اور تین سو فٹ کی رہے how sick can you be in your mind اب تین انچ کے بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ آپ کی روح جا رہی ہے connecting flight لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ بائی صاحب معاف کر دیں بڑی غلطی ہوئی ہیں بہت گناہ کیوں اور اتنے گھٹیا قسم کے گناہ کرتے ہیں پاکستانی یعنی ہر بات میں جوتے کا سائز بھی غلط بتائیں گے تنخواہ کتنی وہ کم عمر کتنی عمر کم ہر جیس جو ہے آپ کی it is guided by lies and unnecessary lies ہیں تنخواہ غلط عمر غلط کس محلے میں رہتے ہیں بیس ایکٹر کے اندر نہیں چل رہے آج کل ڈی ناظرم نمبر چار میں رہتے ہیں ایک والا پچھار عمر گیا اس کے بیچے وہ ملے رہی آتا ہے نا تو وہ بتاتے نہیں تھے ایک نمبر والے کہ ہم ایک نمبر میں رہتے ہیں گولی مار ایک اور گولی مار دو پتہ نہیں آج کل ہیں یا نہیں ہے وہ گولی مار ہیں ہیں سر ہیں کراچی میں نام لگی ہے گل بہار لالو کھیت کو لیاکتہ دکھاوا بہت ہے اب ڈیفینس کو بہت سمجھا جاتا ہے ڈیفینس سمجھا جاتا ہے بہت اونچے لوگوں کو علاقہ ہے تو ہر کو ہی وہ پہنچ جائے گا کسی یہ جھوٹ کا ہے مسئلہ دکھاوا کیا ہے عادتن ہماری سپائنز میں نچوڑ کے ترکوں نے مار پیٹ کر کے اندر ڈیوز ڈالا ہوا ہے تمہاری کبر سیدھی نہیں کھڑی ہو سکتی تم کریکٹر ڈیس لوگو ہمارا ایک ہیرو فلم ہی آئے گا تم بھی جاؤ گے نام بھی ایسے ڈیزائنر نام رکھ رہے ہیں پاکستانی آج کل فارسی میں شنونے نسرین نام کا پروین نام کی کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی پچھلے میں خیال دس بیس سال میں سارے لیکن لونز تو سارے ہی ہیں وقافروں سے اٹھا رہے ہیں نا جتنے بھی لون چاہیے ایم ایف سے اس سے اب تو کہہ رہے سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان نے خود یہ بات قبول کی ہے کہ اتنا زیادہ ہم لوگ لے چکے ہیں کرزہ پوری دنیا سے کیا وہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ لگ رہا ہے کہ اس اس طرف کیوں نہیں دھیان دیتے پھر یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہنے تو کون پھر مو لگائے گا کچھ آتا ہو تو آپ کریں گے نا اب وہ کس کو اکانومیسٹ کو لائے تھے چھوٹتے کے ساتھ ہی بھگا دیا اس کو کہ وہ احمدی تھا اب یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ مسلمان میں وہ پڑھا سے اپنے تیہیاں سے یہ آج کی بات نہیں ہے سیریہ میں بیٹھے وہ انہوں نے فتوہ دے دیا کہ ان پہ حملہ کرو لوگ انہیں کہا بھائی وہ تو مسلمان ہیں منگول آئیں کنورٹ ہو چکے نہیں شیعہ ہیں شیعہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا یہ انہیں تیہیاں سن تیرہ سو میں کہہ رہے ہیں تو ہم کوئی انہیں کی اولادوں میں سے ہیں نا ان کے لکھے ویسے ہم سارا سارا نہ 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 بنے مسلمان نہ بنے انسان تو بن جائیں سب سے پہلے انسان تو بنے آپ جیسے ہی مسلمان بنیں گے آپ انسان کے لیول سے ایک درجہ اوپر ہو جاتے ہیں یہ سلامی اس محلہ اس محلہ اسم اپنی عبور安یم انفیق تیرہ تیریпер ریجو ریجو انجہ جان انجہ تیرہ انجہ تیرہ جو جو تو ایتھیس کو تو پہلے گردن کاٹنے کا حکم ہے ہندو ہندو تو خیر کیسے کاٹ دیں آپ بدھ پرستی حالانکہ ہم خود بدھ پرستی کر رہے ہیں کبلے کے گھومے جا رہے ہیں گھومے جا رہے ہیں پیسے کے چودہ سو سال سے وہ پتھر نہیں ہے اور وہ پتھر کے شیطانوں کو اتنا پتھر مارا کہ وہ تین منظرہ ہو گیا شیطان تو کھانے کعبہ کو بھی تو ڈھا کے لے گئے تھے نا ایجپشن لے گئے تھے کون لے گیا تھا جو یہ کئی سال بہرین تو کئی ویسے ہی چکر کاٹ رہے تھے کیا کر رہے تھے اس وقت نہیں 18 سال حج نہیں ہوا کعبہ میں یہ عجاج بن یوسیف کے جو بھانجے باتیجہ آیا تھے محمد بن قاسم پورٹ قاسم والا اس زمانے میں مکہ میں حج نہیں ہوتا تھا بند ہو گیا تھا پھر انہوں نے گولڈن ٹیمپل بنایا وہاں جیروسلم میں اور اس پہ حج کیا وہ پڑھنے پڑھنے والا کو بتاتا کہاں یہ اور یہ سب ہماری تاریخ کی کتابیں ہیں جہاں میں پہنے اس کے سارے 18 وولیوم ایک descansوا بخرف نہیں ہے پہنے والاchte گلتی سامان کو بن کام ومرلڑوں جاہاں آپ کو مسلمانوں کی ہی ہی لکھی کتابوں میں سچ نظر آتا ہے آپ وہیں آپ وہیں پ pulling مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے میں کسی جگہ بیٹھی تھی ہائی ٹی وغیرہ تھی تو وہاں پہ پی جے میر ہے جو ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ بت پرستی ہوتی ہے بت بنا کے پھر اس کے آگے جو ہے وہ پوجا کرنی یا اس کو ماننا تو انہوں نے کہا خانے کعبہ کون سا آسمان سے اتر ہے وہ بھی تم نے خود ہی بنایا ہے تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ تلیے بوڑلی بات کر رہے تھے میں فلو میں بات ہوتی تھی کیونکہ لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ it doesn't go beyond that اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا یہی ہوگا نا اس کو دعوتیں نہیں آئیں گی بردے پارٹی کی آج ہمارے بچے کی بسم اللہ ہو رہی ہے اور قرآن خانی ہو رہی ہے اور دعوتیں بند ہو جائیں گی بی بی پیشور مچائے گی کہ آپ کی وجہ سے دیکھیں ہمیں ڈیزنی لینڈ ہے جو آپ کو uninvite کر رہا ہے آپ کی limitation ہے imagination کی thinking کی بغیر imagination کی creativity ہوئی نہیں سکتی you have to think beyond yourself to conceive of an idea of ایک سوال ہے what is this کیوں who are we یہ ایک سوال نہیں ہم جواب دے سکتے ہم کہہ رہے کہ عزرت آدم کو سیلاؤن کے پاس آسمان سے بھیج دیا اور ان کے بچوں نے آپس میں بہن بھائی نے شادی کی and then پھر ڈانٹ پڑ جاتی تو ان کو کچھ نہیں آتا ارے بھائیا بت آ دو نا مجھے ان کے بچے تجھ سے وہ تو بہن بھائی تھے آپس میں شادی کی انہوں نے کیا یہ سوال کام ہو سکتا ہے اس کا جواب ہو یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جواب کون دے گا یہ ہی میں کہا رہی تھی سار یہ ہی میں کہا رہی تھی کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسا کیوں ہے لیکن اسلام میں تو تھی کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے ہی سے سوال کرنے لگ گئے سے رسول اللہ کی باڈی ابھی دفن نہیں تھی لوگوں نے دنگا فزا چھوڑ کیا تھا کہ قریش حکومت کریں گے اور انساری جو ہیں وہ ان کی قریش کی خدمت کریں گے تو آج تک ایران میں عرب جو ہے وہ بن سکتا ہے سپریم لیڈر ایرانی نہیں بن سکتا وہاں بحث مباعث ہوتا تھا نا لیکن جب سے امیر ڈائنیسٹی آئی اس کے بعد ختم کو بات ہی نہیں کر سکتا اس کے بعد متظر لائد بھی آئے انہوں نے بھی بحث کی کہ قرآن اسمانی کتاب ہے یا لکھی گئی ہے کیا ہے ان کا اشرائی تس نے کیا حشر کیا ایک بھی نہیں بچا پوری پوری فیملی مارتے ہیں نا ہم تو ایسی نہیں پوری امیر ڈائنیسٹی میں سے ایک بندہ بچا فیملی کے اندر ہماری پہلی دینیسٹی ختم ہی سمن ہند اینڈ اینڈ اس کے بعد انہیں کا شہر بھی نہیں رہے گا یہ بغداد بنا دیا امید موس جسے کہتے ہیں وہ چرچ تھا اور اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ دوسری دوسری عبادت قوم کو توڑنے کی تو عیسائی جو ایتھیوپیا کے سنڈے سرویس ہوئی ہے پروفٹ کی زندگی میں رسول اللہ نے کہا کہ سنڈے کو تو ہمارا صبح کچھ بھی نہیں ایسا ہے آپ یہاں کر لیں کر کے تو دیکھیں کوئی مسجد میں صبح سنڈے سرویس ہوئی ہے لیکن سر پاکستان میں سکھوں سے تو بڑی محبت جاتاتے ہیں چاہے وہ کرتارپور کاریڈور ہو چاہے دوستیاں دکھانی ہو تو بہت بلکہ بھی بڑی انہوں نے مبارک بادیں بھی جو دیتے ہیں ہمارے منسٹرز وہ بھی اگر سکھوں کا کوئی تیوار ہو تو بہت کرتے لیکن اگر ہندوز کا یا انگلہ میں کچھ ہو تو نہیں کیوں نہیں کیونکہ وہ انہوں نے کافی خرچ کیا عیسائی خالستانی پروڈیکٹ میں اس کے اندر پھر ان کو کیونکہ سکھوں کے اندر جو ان کا ڈینائل ہے کہ ان کا ہندوز سے کوئی تعلق نہیں ہے پھوری ان کی ہسٹری بھری ہوئی ہے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہو 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 ان کو اپنی پنجابی existence اسی وقت یاد آتی جب سامنے سردار ہو پھر آپ کی طرف مڑھیں گے تو آپ کیسی ہیں پھر ایک دم سے 30 seconds that man will become a Punjabi Urdu speaking he can only speak Punjabi if he runs into a Punjabi Sikh but if he runs into a Punjabi Hindu اور پنجابی کرسچن نو 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 ہمارے اس آئی نے قدستان کے لیے پیسے invest کی ہم کیوں کریں پورا ڈرگ smuggling جو آپ نے اس پنجاب میں کی بھی تو صدو جیسے لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا all the drug problems of Punjabs youth are because of Pakistan dumping drugs cheap on the other side of the border سمجھ میں افغانستان بھی ہو سکتا ہے افغانستان سے بھی تو بہت ڈرگ آتی ہیں افغانستان سے وہاں کون کرے گا اس نے جس نے دانی ہے ڈرگ وہ ویسٹ کی طرف نہیں جائے گا وہ تو کلٹیویٹ کر کے ہیروین بنا رہا ہے اس سے یہ گھٹیا مارکٹ بھی جانی کیا ضرورت ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے ترکی سے روس سے گزتے ہوئے کہیں تو یہ دیکھیں the point is there are very we stand out on all people as fundamentally being liars about our own existence ہم کون ہیں ہم وہ جھوڑ بولتے ہیں کسی عرب کا سنا ہوں کہ میں عرب نہیں نا 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 میں تو آئے ہوں زنج جو آئے تھے زنجی باہر سے جو زنج ریولٹ ہوا تھا بسرا کے اندر they were proud of themselves as زنج کہا جاتا ہے اٹھارہ ساتھ انہوں نے خلافت جدی پکڑ کے رکھا کہ کالوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے افریکنز کے ساتھ there was a zنج ریولٹ in بسرا جہاں اب ہم کہتے ہیں کہ بسرا کے اندر سیافہ ہم لوگ رہتے ہیں یہ وہ ہیں یہ جو احمد آباد کے اندر جو ہے شیدی ماسک these are all from those people who came here to fight for their rights کیونکہ آپ نے سلیوری کو وہ کیا کہ سلیوری کے ساتھ treatment اچھا کرو instead of banishing slavery you banished bilan آپ بتائیے حدیثوں میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا بیچارے کا جیسے پروفیٹ ڈائیڈ there is no reference to him اچھا اندازہ لگائیے ہمارے imagination میں ہے کہ ایک کالا سیافہام شخص عرب میں رہتا ہے just imagine we have no record no recollection of anyone that lived there پھر آپ سعودی رہے بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں سیافہام لوگ بھی رہ رہے ہیں یہ سعودی ہیں ہیں totally of african ancestry ethiopia کے ہیں somalia سے ہیں yemen سے ہیں we are borderline in trying to win the gold medal in the olympics of idioticness idiocy کہ ہم سے کچھ جہالت کی بات مو سے کہلوا دے ہم کہیں گے اس میں competition جیت جائیں گے آپ کو میں ایک اندازہ بتاؤں ہمارے social degradation ہمیشہ پایا جاتا ہے یہ ہے گفتی آئی دنیا ایشنگ میں آپ کا ہندڑ میٹرز میں آپ کا ہندڑ میٹرز میں آپ کا ہندہ میٹرز میں پاسٹیس میں پانیکنی آئی سیاں ہندہ ہندہ پینہ ہندہ 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 three ہندہ میٹرز پاکسان چچک سکسٹی ٹو کی ایشین گیمز تک جاکارتا میں آپ کے باکسنگ میں تین گولڈ میڈلز تھے ریسلنگ میں دو گولڈ تھے تین سلور تھے you were in the top of the within ایشیا جانے سے وہاں خیر ایک خوکی کا مل جاتا ہوں اب آئیے you're finished آپ تو فیلڈ ہوکی بھی اب ٹھیک نہیں کھل سکتے انہوں نے pitch بدل دی انہوں نے stick کی formation ختم کر دی آپ آپ ڈربل کرنے کے چکر میں لگے ہیں وہاں ڈربل سوال ہی نہیں short passes کی game ہو گئی cricket پتہ نہیں کیسے بچ گیا آپ کے پاس سمجھ نہیں آتا there is یہ یہ کرشما لگتا ہے مجھے کہ پاکسنین کرکٹین ہے ورنہ ان کو اب تک بھی لیڈنڈے پہ آ جانا چاہیے تھا ورنہ وہ جو کرکٹر کے آپ بات کر رہے ہیں جو پرانے کرکٹر ہمارے نکل کے جاتے ہیں وہ بھی تو تنی لمبی لمبی دھاڑیاں رکھ کے اور مولا بن جاتے ہیں پہلے جنفیس کاردار فضل محمود انتیاز احمد حنیف محمد انتاو ڈیسوزا دنکن شاہ یہ سارے پاکسانی کرکٹر سے پاکسانی کرکٹر سے and they were well-dressed well-mannered looked pleasing to the eye یہ یہ ڈبلو جی گریس کی ڈاڑی تھی پاکسانی وہ بغیر موچھوں والی ڈاڑیاں رکھ رہے ہیں this is madness push to the level of exhibitionism یعنی آپ مسلمان ہونے کا studies کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ دیکھو مجھے میں بتا تھا مسلمان کیا ہوں اسلام یہ ہو گئی کہہ دیا ہونا تو ہار گئے خاموش ہاں نہیں آپ نہیں بول رہے آپ بالکل چپے ہیں شیخ رشید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے یہ جو واقعہ ہوا تھا چھبیس گیارہ کا اس طرح کے مزید نہ ہو اور کیا کیا جا سکتا ہے کنٹریز کے اسپیشلی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں دونوں جگہ کی اندوستان اور پاکستان پتہ نہیں آپ یہ اونیر رکھیں گی یا نہیں لیکن جب تک پاکستان ٹوٹ کے اپنے چار حصوں میں نہیں ہوتا ہے اس خطے میں جس کا نام برے صغیر ہندوستان ہے اس میں امن نہیں ہوتا آپ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمان ہیں وہ اتنے انٹی ہندو ہیں کہ انڈیا کے ہارنے پہ پھل جڑیاں جلا رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں سارے دو چار ہوں گے ادھر ادھر جنرل آتا سنین اور یہ سب ہیں 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 اس پہ وہ ایتھیس بھی ہو کرسچین بھی ہو وہ عرب ہوتا ہے آپ کے اندرہ کنجائشی نہیں ہے کوئی سو ٹل پنجاب فیلز دو پین آف بینگا لینڈ لوک کنٹری اس کا بھکا پانی بند ہو جیسے آپ نے افغانستان کا کیا وہ گناہ جو آپ کر رہے ہیں ان ضریبوں پہ جب آپ پہ آئے گا تب آپ کو خوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ یہ گنڈا گردی پہت بھرتی کر کے اپنے افسد لا کے بلوچستان میں بمبائی پہ ڈھاکہ میں فاتہ کے اندر your whole existence is to kill people تو جب 1947 میں جناسہ مروا سکتے ہیں چھے سات سو آدمیوں کو پرنٹیر میں تو اور کون ہی نہیں کرے گا there is no stopping till you till this breaks up into tiny parts which can live as civilized countries آخر کیجی بھی تو country ہے نیپال بھی ہے سری لنکا بھی ہے بنگا دیش بھی ہے آپ کو یہ کیا وہ ہے مسیبت کہ سب ہمارے ہو جائیں اتنا دم ہے تو افغانستان کو لے لو پاکستان میں what's the point اپنے پشتونوں کے بیٹ میں ڈیورن نائن ڈالی ہوئی so the solution is جو غفار خان نے کہا تھا انگریزوں کو کہ پشتون area should be part of افغانستان پنجاب کو اگر نہیں رہنا ہے دوسر پنجابی سے ان کی مرضی ہے سندھی اپنی بات کر رہے ہیں سندھ کی آزادی بلوچستان تھائی آزاد مل جس پہ آپ نے قبضہ کیا تو باقی رہ کیا گیا جو یو پی بیہر سے آئے تھے مسلمان وہ بھی اب التاب بھائی بھی سندھو دیش کی بات کر رہے this has to break at some stage اس کو withering away of پاکستان کہا جائے گا to tart کے centrifugal forces کی ہویا سے something has to hold a part of matter together otherwise this movement میں everything flows in the outside as you progress and you spin together it will flow away laws of physics ملکوں کو جوڑنے کے لیے civilization ضروری ہے country ضروری نہیں ہے چین کو اپنی چینیز ہیریٹیج تے ایک ملک ہے ہندوستان کی civilization country نہیں republic of india نہیں بھارت کی وجہ سے مونجودار سندھ دریا کی وجہ سے ہندوستان ہے جب تک وہ civilization کو اپنا مانتے they will stay آپ کی civilization ہی کوئی نہیں بھارت کی آپ احمدی کو نہیں مانتے تک 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 shit کی کیا یہاں کیا ہے؟ کیا یہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو دوگ دیا ٹائٹانک ٹائٹانک کی طرح یہ ایسے چلے جا رہے ہیں ہاتھ میں لوٹا موں میں پان لیا جہاں پر کھڑے ہوئے دونوں اور یہ ایک دن آئیس برگ کے ساتھ تکرائے گا اور دوگ کے مر جائے گا یہ کیوں نے کر دیا ٹائر پنکچہ ہمارا نہیں سر ایسا نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہونا چاہیے میں تو یہی چاہوں بھی سب لوگ خیریت سے رہے آپ رہیں خیریت سے مل بنا کے نہیں آپ نے توڑا ہے نا بنگلہ دیش زبا تو آپ پاکستان نے کیا ہے آپ نے کہا نا کہ بنگالی بھٹو سام نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم شیخ مجیب کو جیل میں رکھا بھٹو سام نے کہا دیا تھانک گاڑ پاکستان تو کر لو بات آج کر پی پی بھی بڑی شاندار بات ہی نہیں کرتا اس کے بس اداریز آپ کی بلاول کی باتیں کرتے رہتیں یہ جس بندے نے پاکستان کی تباہی مچائے اس کے ذکر بھی نہیں ہوتا کبھی پاکستان میں یا یو خان کے ساتھ مل کے کیا انہوں اور کیا پتہ سر یہ جو حال ابھی ہوا ہو سکتا ہے کہ کسی بھٹا بنگلہ دیش میں ہم نے جو کچھ غلط کیا کیا پتہ کسی کی بدعا لگ گئی ہے کیونکہ کچھ بھی صحیح نہیں کیسے نہیں ہوگا آپ کو جس آپ جانا ہے آپ کو آپ دیکھئے کہ 58 کے اندر آپ نے ملٹری کیسے داخل ہو کیونکہ 59 جانوری میں تو الیکشن ہونا تھا اور آپ کا ڈر تھا یہ بھوکے بنگالی کہیں الیکٹ ہو گئے تو ہم کیا کریں گے this was your night man سو اپنے ڈیموکریسی ختم کر کے فوجی جنرل کو اپنا لیڈر بنا دیا اب بھوکتی ہے جب ایک دفعہ لگا ہے وہ کیا کہتے ہیں the tiger gets the taste of human blood he's not going to leave you آپ کی آرمی کے جنرل کو ابھی چھپ یہ خبر the military millionaires of pakistan it has been i posted it on my timeline it's horrendous how much money is earned in every transaction every bullet bought every plane purchased someone a millionaire you 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 جب یہ بنگلہ دیش سے لون مانگیں گے اس دن پاکستانیوں کو احساس ہوگا اس وقت تک یہ بھیکاری لوگ یہ بنگلہ دیش کے پاک پیادہ لے کے جائیں اور پرائم منسٹر حسینہ شیخ اس کے اندر ایک دس ٹکے کا سکھا ڈال کے get out of here تب ان کو پتا چلے گے ان کی عقاد کیا آٹھ لاکھ لڑکیوں کو ریپ کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان کی ذات بدلو خوش ٹھکانے نہیں آتے اسی بات کرنے کے لیے حد ہوگی خدا کی قسم بلکل نہیں سارا بلکل صحیح کہہ رہا ہوں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب بھی میں یہ باتیں سنتی ہوں اور مجھے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو معافی تو کم سے کم مانگ لینی چاہیے absolutely کمپنسٹ کرنا چاہیے بلکل بلکل ہونا چاہیے جنا آپ کے گھر میں چھوڑی کر کے چلا گیا and he got away free اس کو صدا بھی نہیں ہوئی دکان میں چھوڑی کرے تین چار مہینے تو بند ہو جاتا اس نے mass murder کیا پاکسان نے اور اندرا گاندی نے چھوڑ دیا ان کو کیونکہ اتنے handsome تھے اور سنوکر کھیل رہی تھی اس قدر انڈیا پہ مجھے غصہ آتا ہے اب بھی سارے امی آنٹیاں وہاں بیٹھی میں ہیں عمران خان عمران خان کر رہے تھے اس کا handsome ختم نہیں جان کو نہیں آگا وہ چار بیویاں کر چکے بھائی محاف کر دو اسے جانے دو but they all ممند آتا ہے چلیں آپ میں موسیقی